دنیا چھت پہ چڑھ کر کہتی کاش ہم بھی یادب ہوتے شیر کبھی چھپ کر شکار نہیں کرتے وزل کبھی کھل کر بار نہیں کرتے ارے ہم تو یودھائی یادب قوم کے مرے کے بھی ہر سویکار نہیں کرتے چوڑی چھاتی بی رو کی اصلی جاتی اہی رو کی جنگل میں شیر سے اور سہر میں یادب سے بچ کے رہنا کیونکہ شیر تو صرف فارتے مگر یادب بیچ راستے میں جندہ گارتے ہیں یادب ہاتھ کسی کا تھام کر چھوڑتے نہیں وعدہ کسی سے کریں تو توڑتے نہیں اگر توڑتے کوئی دلی یادب کا تو یادب بنا پیر توڑے چھوڑتے نہیں ایسا کوئی سہر نہیں جہاں یادب کا کہہر نہیں اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو ایسی کوئی گلی نہیں جہاں یادب کی چلی نہیں ہم یادب ہیں یادب مارتے کم ہے گھسیٹ سے زیادہ ہے یادب کو جھکا دے ایسا کوئی مائی کلال پیدا نہیں ہوا کیونکہ ہم اس ونس گئے جس نے گو بردن پروت کو بھی اپنی انگلی پہ اٹھا لیا تھا بس تو دوسمن ہی تو ہم چینٹی سے بھی نہیں کرتے لیکن بیچ ہی وہاں آیا تو شیر بھی نہیں چھوڑتے لوگ اکثر اس جگہ جاتے ہیں جہاں اتھیاس ہوتے ہیں ہم جہاں جاتے ہیں وہاں اتھیاس بن جاتے ہیں جمین کی قیمت اور یادب کی قیمت کبھی کم نہیں ہو سکتی کیونکہ دل تو عاشق توڑتے ہیں ہم یادب تو ہٹیاں توڑتے ہیں کوشش تو سب کرتے ہیں پھر سب کے سر پہ تاج نہیں ہوتا دولت تو سب کے پاس پر یادب والا انداج نہیں ہوتا تھوڑی ساتھ کی ہمیں بھی سکا دے مرلی والے اتنا کھنکار اور خطرناک بنا دیا کہ جنگل سے بھی گجرتے ہیں تو شیروں کی بھی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہیں بزل یادو ونسی نہیں جو پیچھے سے باہر کرتے ہیں ہم یادب تو وہ ہیں یہ شیر کو بھی جگہ کر شکار کرتے ہیں اجد دوگے تو اجد پاؤگے جب میں سردیوں میں کمیج میں نکلتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں سنگم یادب یہ تھنڈ نہیں لگتی تھنڈ تو ان کو لگے گی جن کے کرموں میں داگ ہے ہم تو یادب ہے ہمارے تو خون میں بھی آگ ہے یادب کو جنشیر میں قید کرنے کا سپنا مت دیکھنا کیونکہ ہم وہ آدم کورشیر ہیں جس کا بھی شکار کرتے ہیں اس کا جسم تو کیا روحو بھی دم توڑ دیتی ہے ہم یادو ونسیوں کی انٹری ہمارے آنے سے نہیں ہمارے جلنے والی لوگوں کے بھونکنے سے پتہ چلتی ہے جتنے دن بھونکنا ہے بھونکنے دوں گا جس دن میرے یادب بھائی پاعت اٹھایا سالے اسی دن ٹھونک دوں گا جلنے لگا زمانہ سارا کیونکہ چلنے لگا نام ہمارا دسمنوں کی آنکھوں میں آیا در کا سایا شہر بھی زہر سے گھبر آیا جب اس دردی پر یدو ونسی بیر سنگم یادب آیا نہ گھومانے کے لیے کار چاہیے نہ گلے کے لیے ہار چاہیے بھانگوات گیتا میں بھانگوان سری کرشنے بہت بڑی بات کہی ہے جیبن کے ادھار کے لیے کیول یادب کا ساتھ چاہیے اور کات میں رہ کے بات کرنا بیٹا کیونکہ جو یادب سے اٹکتے ہیں وہ سمسان میں بٹکتے ہیں ڈر فیلا دوں اپنے نام کا میں بختوں سری رام کا ایک بار نہیں سو بار نہیں بار بار یہی دھوڑ آئیں گے لاشوں کے گھیروں پر چڑھ نریس ہے لیکن مندر وہیں بنائیں گے جاگ اٹھو یادب کے لالا رام مندر بنانا ہے جیسے جلی تیلنگا ویسے پاکستان جلانا ہے ہمیں کیا دھرائے گا موت کا منجر ہم تو خود ہی دہار دیتے ہیں ہم وہ یادب ہیں جو کھیل کھیل میں بھی شیروں کے جبڑے فار دیتے ہیں ہم شولو پر چلنے والے نہ ڈرتے چندنگا